جب بندہ اللہ کے راستے میں حضرت کرتے ہیں اس کے پچھلے گنامہ ہو جاتے ہیں کہ جب تیسری بات سرکار نے اس موقع پر یہ فرمائی فرمائے بندہ حج یاہد ممہ کانا کبلا ہو جو بندہ حج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نتگی کے تمام گناہ ہو اور حضرت عمل مومنین آشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے مربعات سے حدیث ہے مخاری میں کہ ندی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج علیلہ ولم یا سکھ ولم یا سکھ کا راجا فی جو بندہ اللہ کے لئے حج کرے اور اس کے اندر عورتوں کی طرف مشہور نہ ہو عورتوں کی باتوں میں نہ اترے کیا مطلب ہے ماں سے بات نہ کرے نہیں کیا مطلب ہے بیٹی سے بات نہ کرے کیا مطلب ہے بین سے بات نہ کرے نہیں معاملہ یہ فرمائے حکوم کے دو جیتیت کی طرف مائل نہ ہو اور باتوں کی طرف رغمت نہ کرے من حج علیلہ نا رفض کی طرف امتلا ہو نہ فاشی کی طرف جائے نہ اوڑیانی کی طرف جائے نہ ان کی باتوں کی طرف مشہور ہو اور نہ فزر کرے نہ نہ سائمانی کرے آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کراجہ آفی کیوں میں ملازہ کھو بہو جب وہ حاج کر کے بابس لوٹتا ہے تو گناہ اسے ایسے بات ہو جاتا ہے جیسے آج کی معافی سے پیدا ہو جائے ایک حدیث عورات کی نظر کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر حدیثہ نے گناہ بھی قدر یہ حدیث بھی بڑی سننے سے تعلق رکھی ہے ایسے میں نے ارز کیا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں کبھی حج کے موضوع پر آپ کی خدمت میں چند باتیں ارز کروں اور یہ آپ کا نلہ نا پکل جائے خدا کی قسمت یہ حج کی فدیلیں سننکے پتا جب پڑتا ہے وہ اس کا دل پاچ پاچ ہو جاتا ہے اور جس حج کی کا تذکرہ ہے حج محبوب سبحانی سید اللہ سیاد فرد اللہ فراد خطب اللہ اختاد مرد اللہ اتاد ناصر والبساد ناصر والبلاد محبوب سبحانی خطب ربانی سبان اللہ گھونت رہو گیا محبوب سبحانی محبوب سبحانی فرد اللہ ویسے ہی ہر مقت وہ اس طرح کنارے لگاتا رہتے ہیں محبوب اللہ اس طرح مسجد ہے کہ اس کو نطیب ہوتی ہے نظارہ تو کروں لے اس مسجد کا کبھی محبوب کیسی خطورت بنایئے آپ نے بنایئے اللہ تعالی اس سے زیادہ خطورت آپ کے گھر بنایئے گئے اس سے زیادہ مهمی اثنیت آیا کہ وہ اپنے شہیانشان بنائے گئے آپ نے تو اپنے شہیانشان بنائے گئے حضرت غوث عظم عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے گھر کا جو کام کاری تھا اس میں کھیتی باڑی کا مسئلہ تھا سعداد کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے لیکن کھیتی باڑی ان کا ذریعہ تھا معاش کا فرماتے ہیں میں تھوڑی سے عمر میں ابھی نکالتا تھا نا اپنی ابھی غازہ نہیں پھول گیا تھا مجھے انہوں بانے شماعت کے درمانے قدم نہیں رکھا فرماتے ہیں کہ میں ایک بیر کو کہاں کرنے لگے تو بیر بولنے لگا کہتے ہیں عبدالقادر نلانی تو یہ اسلام کے لئے رن میں پیدا نہیں کیا فرماتے ہیں جو رن کے اپنے بدے ہوتے ہیں ان کو ایک ایک چین خبر دیتی ہے اس بات کہ توہارا یہ منصب نہیں وہ منصب اور ہے جو فرماتے ہیں را دیا گی یہ بیل بھی بولتا ہے لوٹ کے میں اپنی اممہ کے پاس آئے تھوڑی دیل کے لئے اپنی کی گود میں بیٹھا اور پھر میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا کہتے ہیں وہ بہت دل کے اندر ایسی بات بیٹھ لئی بیل نے بولا آئے کی بات کہتی ہیں میں جا پین پی سے گئی فرماتے ہیں پھر میں گھر کی چھت پہ چڑھا اب چڑھا تھا چھت پہ تو دل تر جاؤں ان کے عرفات کے میدان میرے ساتھ عرفات کا سارا مدان کھلا ہوا میرے سامنے کہتے ہیں میرے حاجیوں کے وہاں کے عرفات میں عادری کا سارا مندر اپنی آن کو جدے کا ہے بتا دے جنام کی ساتھ بھی اسی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فروقی آدم کی بیٹھے وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد منع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کہتے ہیں کہ دو صحابی بار کا ہی مصطفیٰ میں آئے تھا ایک انساری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا ایک سختی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا عام دور پر میں یہ خیالات بائی جاتے ہیں بھئی مدینے کے سارے لوگ انساری ہیں یہ مطلب نہیں ہے یہ سختی قبیلہ بھی مدینے کا ہے انساری خاص لوگوں کا نام ہے سب کا نہیں دو قبیلے میں جو مشہور آس و خضرت آس و خضرت کا اسلامی لقب ہے انسار یہ انساری قبیلے کا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں دو بندے آئے ایک انساری ایک سختی میں سرکار کی بار کا ہوں آگے کہتے ہیں سرکار ہم آپ سے کچھ پوچھنے آئے ہیں اگر اجازت ہو تو سوال کریں اب سوڑھو پھر آپ نے آقا کی بار سرکار فرماتے ہیں ان کے سوا کرنے سے پہلے سرکار فرماتے ہیں اگر تم کو ہو جو تم پوچھنے آئے ہو میں بتاؤں یہ بات چھوٹی سبحانہ لگ ہے سرکار فرماتے ہیں تم کو ہو تو میں سناوں تمہارے سینے میں کیا ہے تم کو ہو تو میں بتاؤں کیا سوچھنے آئے ہو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس اتنا کہے کہ سرکار نے فرماتے ہیں اگر تم کو ہو تو میں بتا دیتا ہوں ایک دو ماہ کے نہیں بیس کیوں کو کے بات بتاؤں کیا سرکار فرماتے ہیں وہ صحابی موشل پڑے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ ہمارے دل کی بات بتا دیں اسے تو ہمارا یقین اور سکتا ہو جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں جب تم گھر سے چلے گا تو تم نے کچھ چینے اپنے زیر میں سوچی تھی سرکار کو کیا تھی فرمایا تم نے دل کے دل یہ خیال کیا کہ جب ہم خانے دادن کا حاج کرنے ہی نہیں جاتے جس سواری پر بیٹ پر حاج کے لیے چلتے ہیں وہ جو قدم اٹھاتی ہے اس میں جائے وہ جو قدم رکھتی ہے اس میں جائے جب خانہ دعبہ کا سواف کرتے خانہ اس راہی پر نفل کرتے ان نفلوں کے اندر ہمارے لیے چاہے صفہ و مربع کی صحیح کرتے ہیں اس میں جائے اس کے بعد مدانِ افعاد میں حاضری دیتے ہیں اس میں جائے اس کے بعد رنگیں جمار کرتے ہیں اس میں جائے اس کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں اس میں جائے اس کے بعد ہم دوبارہ لوٹ کے سوافہ زیارت کے لیے آتے ہیں اس میں جائے واقعی قونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا تو صحابی اُشن پڑے یا رسول اللہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نموف کیا ہے نہ ایسے زیادہ خیران آئے ہیں نہ ایسے کم نموف ہیں آقعی قونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سوال تھا اب جواب بھی سنوں میں بات بڑی جلدی مکمل کر دوں گا مجھے حساس ہے آپ کا لیکن مجھے لگتے ہیں جو ملمون ہے نا اتنا دلچسپ میں خدا کی قسم خیرنے لیتا ہے مندوں کو بڑے بڑوں کے اور سننی لگوں پر خیرنے یاد ہے سرزاد کی محبت سے ان کسی نے اس کے مطبع سے بڑے رہتے ہیں اب سنو آقعی قونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا کہ حاج کرنے والوں کے لیے کیا رکھائے لگنے سرکان در فرما آپ جواب سنو جواب یہ ہے کہ جو یہ سواری پر سواروں تو تم خانہ کعبہ کے لئے چلو اس کے قدم رکھنے میں بھی تمہارے لیے دیکھئے اس کے قدم اٹھانے میں بھی تمہارے لیے دیکھئے اس کے قدم رکھنے میں بھی تمہاری ختا مت جاتی ہے قدم اٹھانے پر بھی تمہیں ختا مت جاتی ہے اور جب خانہ کعبہ کا طواب کر کے مقام عبراہید پہ دو رکعات نماظ پڑھو اس کے اندر رب نے تمہارے لیے اتنا سواب رکھتا ہے جتنا اولاد اسماعیل میں سے کوئی بندہ جبردستی دونس کے ساتھ غلام بنا لیا جائے جتنا سواب اس کے عذاب کرانے کا ملتا ہے اتنا سواب ان کو رکانوں کے اندر رب نے رکھا ہوتا ہے مرنہ صفوں بربانی شائی کے بدلے میں رب نے کتنا سواب رکھتا ہے مرنہ کتنا سواب ستر غلاموں کے عذاب کرنے کا ہوتا ہے ستر غلاموں کے عذاب کرنے کا سواب ہوتا ہے اتنا سواب بربانی شائی کے لئے گئے مرنہ جب بیدانِ افعاد پر تم آتے ہو نعود الحجہ کو تو اللہ تبارک و تعالی فریشتوں کی نماز کو بلاتا ہے بلا کے ان کے سامنے تم پر فضل کرتا ہے تم پر ناز کرتا ہے اور فریشتوں سے کہتا ہے فریشتوں آؤ دیکھو یہ بندے گئی خاطر اپنا گھر چھوڑائے اپنا شہر چھوڑائے اپنا بلد چھوڑائے اپنے محلے کے رانوں کو بادار چھوڑائے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑائے اپنے رشتہ دار علید و اکارب کو چھوڑ کے دور درام کے سمر کرتے ہوئے پراج انتہال اٹھے ہوئے بانوں کے ساتھ اور گردوں گوزار میں اُڑے ہوئے نماز کے ساتھ ایک میدان کے تو نئی خاطر آئے پھر تمہیں مخاطر کرتا ہے اور فرماتا ہے اے میری خاطر ارفات میں آنے ہوا دو آؤ تمہارے گناہ اگر ریم کے زروں سے زیادہ ہوئے تب ہی بچتا ہو اگر تمہارے گناہ پھارس کے چھتروں سے زیادہ ہوئے تب ہی بچتا ہو اگر تمہارے گناہ سمندر کی جاز کی پانیوں سے زیادہ ہوئے تب ہی بچتا ہو آؤ تمہیں بچتا ہو جس کی خطار کرو اُڑا اَرے تشبیر